آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش پہ ملائی ہوں آج ایک تماکدار ویڈیو لائک مسرد مصبا کے پروڈکٹس کا ریویو ہونے جا رہا ہے سو لیٹس بگین اس سردی میں ہاتھ پیر اور ہونٹ سب سے پہلے پھٹتے ہیں تو میک شور لپ بام کا استعمال ضرور کریں ایم ایم کی سلک فانڈیشن میں یہاں یوز کری ہوں شیر ہے آئیوری میں نے اپنی فانڈیشن سے پہلے سکن پرپنگ کر لی تھی پرائمر اپلائی کر لیا تھا اچھا اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ تھک ہے اس کی کوریج بھی کافی اچھی ہے میری سکن اتنی کوئی ڈرائ ہے اتنی کوئی ڈرائ ہے کہ آپ کی سوچ لوگوں کی سروں سے ڈینڈرف چھڑک رہا ہوتا ہے میرے چہرے سے چھڑک رہا ہوتا ہے اتنی خوشکی ہو جاتی ہے میرے فیس میں میں وڈی آئی ہاں میکپ آرٹسٹ مرد خیر فرسٹ امپریشن ایکسپیڈینس میرا اچھا تھا فل فلیج ریویو کمنگ سون فرسٹ امپریشن مطلب مجھے اچھی لگی فاؤنڈیشن میں کنسیلر کے لیے لوریال کا انفیلیبل فل کاوریج کنسیلر یوز کر رہی ہوں یہ تمام پروڈکس آپ کو ویگز ڈاٹ بی کے سے ملیں گے اور میرے خیال سے کچھ سیل بھی چل رہی ہے وہاں پہ آپ کو اوریجنل اوٹھینٹک میکپ ملے گا تو آنکھیں بند کر کے آپ نے اس ویب سائٹ سے کرنی ہے دھیرو شاپنگ سو میں نے ایک برش لیا اور برش سے میں اس طرح سے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں کیونکہ برش سے اس کی کوریج بہت اچھی رہتی ہے اگر آپ کو نیچرل کوریج چاہیے لک چاہیے تو آپ بیوٹی بلینڈر کا استعمال کریں گے اور اس طرح سے ڈاب ڈاب کر کے بلینڈ کریں گے اب ایک بات آپ نے دہان میں رکھی ہیں جیسی آپ کنسیلر کو بلینڈ کرو گے آپ نے فٹا فٹ پریس پاوڈر یا لوس پاوڈر اپلائے کرنا ہے تاکہ آپ کا کنسیلر جو ہے وہ کریس نہ کریں ایم ایم کا پریسٹ سلک پاوڈر جو ہے میں نے یہاں پر یوز کیا ہے شیڈ ہے آئیوری یہ سپنچ اس کے ساتھ اویلیبل تھا پیکنگ اچھی ہے سچ بات بتاؤں تو مجھے فانڈیشن سے زیادہ یہ پاوڈر بہت پسند آیا میری سکن بہت سمودھ ہو گئی تھی اور کنسیلر میرا بہت دیر تک انڈر آئی پر ٹکا رہا کریس نہیں ہوا اس کو میں دوبارہ یوز کروں گے اور آپ لوگوں کو بہت جل بتاؤں گی کانٹور کے لیے میں نے کیٹ وون ڈی کا کانٹور پاوڈر یوز کیا سلائٹلی اس طرح سے میں اپنے فیس پر اپلائے کر رہی ہوں کانٹورنگ کے لیے کیونکہ میرا فیس تھوڑا سا راؤن ہے آپ کے پاس اگر کیٹ وون ڈی کا نہیں ہے آپ کسی بھی برائنڈ کا لے کے نہ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا اپلائے کرو گے اس سے آپ کے فیس پر تھوڑا سی دیفنیشن اور ڈیپت آتی ہے بلش میں لاسٹ پر اپلائے کروں گی پہلے میں ہائی لائٹر اپلائے کری ہوں ایم ایم کا ہی ہائی لائٹ ایڈیشن ون اگر آپ کا سیلون مغیرہ ہے تو یہ ایک اچھی انویسمنٹ ہے اس میں کافی سارے شیڈ ہیں بہت خوبصورت اور فلاولیس لگتے ہیں آپ کے سکین پر دین میں یہ سٹے آن بلشہ یوز کر رہی ہوں اور اس کو میں سٹپلنگ برش کے مدد سے اس طرح سے اپنی چیکس پر اپلائے کروں بہت ہی پیارا کورلی شیڈ ہے لیکن ڈرائی سکین کے لیے سردیوں میں کریم بلش بہت اچھی رہتے ہیں کیونکہ یہ بہت جلدی اوڑ جاتے ہیں یہ پاوڈر بلشہ تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ کریم بلشہ یوز کرو یہ بھی کافی اچھا تھا اچھا ان کا یہ جو آئی برو کٹن ہے یہ مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ اس میں پاوڈر بھی ہے اور اس کے ساتھ ویکس بھی ہے اور برش بھی موجود ہے آپ نے پہلے پاوڈر سے اپنی آئی بروز کو فل کرنا ہے دین ویکس سے اپنی آئی بروز کو سیٹ کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو میری آئی بروز کتنی اچھی لگ رہی ہیں مجھے یہ کافی اچھا لگا ہے پھر ان کا آئی شہیڈ پاالٹ ہے میں نے یہ دارک براؤن شیڈ لیا اس کو میں نے خیز پر اپلائی کیا فلوفی برش کی مدد سے اور اس کے بعد میں نے ایک ہائی لائیٹ پاالٹ میں سے شیڈ لیا اور اس کو میں نے اپنی براو بون اور ٹیے دعک پر apply کیا یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے فلائٹ برش کی مدد سے میں نے یہ پنک شیڈ لیا اس کو میں نے اپنی آئی لٹ پر اپلائی کر لیا اس کو تھوڑا سا اور پرومیننٹ کرنے کے لیے میں نے ایک گلٹری پیگمنٹ لیا تھا امریش کوزمیٹکس کا اور اس کو میں نے اپلائی کر لیا کچھ اس طرح سے پیگمنٹ کو آپ نے ہمیشہ ٹاب ٹاب کرنا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نیچے گلو وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی then میں نے سیم شیڈ کو لوڈ لیش لائن پر اپلائی کیا آپ ان آئی شایروں کی پیگمنٹ چیک کرو کتنی زبردست ہے پھر میں نے لائنر بھی ایم ایم کاسمیٹکس کا ہی اپلائی کیا ہے لائنر مجھے اچھا نہیں لگا لانگ لاسٹنگ نہیں تھا اور اس کی ٹپ جو تھی وہ کافی موٹی تھی مجھے لائنر لگانے میں بہت مشکل ہوئی آپ جو ہے دبام کا لائنر لینا جو کہ ویگس ڈاٹ پی کے پر آپ کو مل جائے گا بہت ہی بام ڈاٹ کام ہے لپسٹک کے لیے اگین میں ایم ایم کاسمیٹکس کی لپسٹکس یوز کر رہی ہوں لیکوڈ لپسٹک مجھے بہت اچھی لگی اگر آپ نے انبیسمنٹ کرنی ہے آپ لیکوڈ لپسٹکس لے سکتے ہو میں نے تھوڑا سا پلائی کیا اوپر گلاوس لگایا لیکن اس لکھ کے ساتھ یہ والی لپسٹک بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی تو پھر میں نے چینج کر کے یہ والی لگا لی آپ لوگ مجھے نیچے دسکرپشن باکس میں بتائیے گا کہ کون سی لپسٹک زیادہ اچھی لگ رہی ہے جو میں نے لگائی وہ بھی میں نیچے دسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی ٹھیک ہے میں نے ہودہ بیوٹی کی ڈیمی مات لپسٹک لگائی تھی جولری جو ہے وہ نوید بروز جولرز کی ہے دسکرپشن باکس میں لنک منشن کر دوں گی تمام 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 پروڈکس ویگس ڈاٹ پی کے سا آپ لوگوں کو ملیں گے ان کی بھی لنکس ڈیٹیل سب دسکرپشن باکس میں موجود ہوگی ہائیلی ریکمینڈ آپ لوگوں کی کوئی ویڈیو ریکویسٹ ہے تو کائنڈلی کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا امید ہے آپ کو یہ لک بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر و خیال رکھے گا اللہ حافظ